بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم آج ہم آپ کے لئے ایکسرسائز کی قویسٹنز لے کر آئے ہیں چپٹر نمبر ایٹ ایکسرسائز قویسٹن نمبر الیون اس پر بہت ساری آپ کے پاس الکینز اور الکائنز کی اگزامپلز ہیں جن کو ہم ڈسکس کرتے ہیں بہت سارے نیم ہیں جن کے ہم سٹرکچرز راہ کرتے ہیں تو چلیں چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف لیکچر پر جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دیر کس بات کی جلدی سے کریں نا تو دیکھیں اپنا سٹرکچر آئیسو بیوٹائیلین ہم نے سب سے پہلے کے ڈراؤ کرنا ہے آئیسو اور بیوٹائیلین تو یہ اینڈ والے این سے ہمیں پتا چلا کہ ہم یہاں پر دبل باؤنٹ بنائیں گے بیوٹ سے پتا چلا کہ ٹوٹل ہم چار کاربن بنائیں گے آئیسو سے پتا چلا کہ ہم برانچ میں بنائیں گے سو وان ٹو اور برانچ میں ایک کاربن ہم اس طرح سے اٹیچ کر دیں گے اور ساتھ میں کیا اس کو لگائیں گے ڈبل باؤنٹ باقی کی ویلنسی ہم ہائیڈوجن سے پوری کریں گے تو یہ ہمارا سٹرکچر آف آئیسو بیوٹائیلین پورا ہو گیا نیکسٹ فن اگزامپل ٹو ٹری ٹو ٹو ٹرامی تھائل ٹو پنٹین یعنی اب ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے یہ پیرنٹ کون ہے پیرنٹ ہے جی ٹی مرنسی پنٹین یعنی پانچ کاربن تو میں لکوں گی ٹو ٹری ٹھو ٹھائیو ٹھائیو کاربن ٹو پوزیشن کے اوپر این لگاؤنگی جنی ٹو ٹو پوزیشن کے اوپر ٹیٹرہ چار می تھائیل یعنی 2 3 4 4 4 2 دفعہ تو 4 کے اوپر دو دفعہ لگے گا می تھائیل تو میں ان ساری پوزیشن کے اوپر می تھائیل گروپ کو اٹیچ کر لیتی ہوں ٹھیک ہے اور باقی کی ویلنسیاں میں پوری کروں گی ہائیڈروجن سے ہوجیے میرے پاس سٹرکچر آف 2 3 4 4 تیٹرہ می تھائیل ٹو پینٹین بن گیا نیکسٹ ونیس 2 5 ہیپٹا ڈائین بہت ایزی ہے ہپٹا مطلب 7 کاربن 1 2 3 4 5 6 7 یعنی پہلے آپ اپنی چین بنا لیا کریں پہلے آپ اپنی چین پوری کر لیں اپنے 7 کاربن اس نے بولیا تو 7 کاربن میں چین پوری کر لیں پھر کہتا ہے 2 اور 5 کے اوپر آپ نے کہہ کر رہا ہے ڈائین این کا مطلب ہوتا ہے ڈبل وانڈ ڈائین کا مطلب ہوتا ہے دو دفعہ تو آپ نے 2 پوزیشن کے اوپر اور پھر 5 کے اوپر کاؤنٹ کر کے دیکھتے ہیں 1 2 3 4 5 ٹھیک ہے تو 2 اور 5 پوزیشن کے اوپر 2 ڈبل وانڈ اٹیچ کرنے ہیں باقی کی ویلنسیاں آپ پوری کریں گے ہائیڈروجن سے تو یہ میں نے ویلنسی پوری کر دی آپ کی جناب ہائیڈروجن سے اور اس طرح سے ہم نے بنا لیا 2 5 heptadien next one example is 4 5 dimethyl 2 hexene تو پیرنٹ کون ہے hexene یعنی کہ چھے کاربن تو 1 2 3 4 5 6 آپ پہلے دیکھا کریں پیرنٹ چین کون سی ہے اس کی چین کو رہی کیا کریں 2 پوزیشن کے اوپر آپ نے این لگانا ہے تو 1 2 2 پوزیشن کے اوپر آپ نے لگا دیا این 4 اور 5 کے اوپر آپ نے ڈائی میتھائل لگانے ہیں یعنی کہ 4 اور 5 یہ ہو گیا 1 2 3 4 & 5 تو آپ نے اپنا سبسیچنٹ لگا لیے جب آپ نے اپنے ڈبل بانڈ سبسیچنٹ سب کچھ پورا کر دیا اور پر آپ کاؤنٹ کیجئے کاربن کی چار ویلنسی بنائیے اور اپنے بانڈ جو ہیں وہ ہائیڈروجن سے پورے کر دیجئے اس طرح سے آپ بہت آسانی سے اپنے کسی بھی سٹرکچر کو ڈراؤ کر سکتے ہیں نیکسٹ ون ایز وینایل ایسی ٹائلین یہ تھوڑا سا شاید آپ کے لیے نئی بات ہو کہ وینایل کیا چیز ہوتی ہے دیکھیں ہم نے پچھلے لیکچرز کے انتر یہ ڈسکس کیا تھا کہ اگر آپ کے پاس ایسے ہوتا ہے دو کاربن والی الکین اس کو ہم بولتے ہیں ایتھین اگر اس ایتھین سے ایک ہائیڈروجن ہٹا دیا جائے ہم اس کو بولیں گے ایتھائیل کیا بولیں گے ایتھائیل کسی طرح ایک آپ کے پاس ہوتی ہے ایتھین یعنی کاربن اور کاربن ڈبل بانڈ ڈو کاربن والی ڈبل بانڈ والی ہوتی ہے ایتھین اب اگر آپ ایتھین سے ایک ہائیڈروجن ہٹا دیں اس طرح سے چیز ڈو ڈبل بانڈ چیز اور ایک بانڈ میں نے ختم کر دیا اگر آپ ایتھین سے یہ کام کریں گے تو آپ کے پاس بنے گا وینایل تو کہتا ہے آپ سٹرکچر ڈراہ کیجئے وینایل ایسی ٹائلین کا تو پہلے میں وینایل ڈراہ کر دیتی ہوں سی ایج ٹو ڈبل بانڈ سی ایج اور اب ایک ویلنسی کیا ہو گئی ہے فری ہو گئی اس ایک ویلنسی پہ کیا اٹیج ہوگا ایسی ٹائلین ایسی ٹائلین کس کو بولتے ہیں کاربن کاربن ٹرپل بانڈ کو ٹھیک ہے جو دو کاربن والا ہوتا ہے ٹرپل بانڈ والا اس کو سٹرکچر کو ہم کہتے ہیں ایسی ٹائلین کامن نام ہے اس کا تو وینایل کے ساتھ ہم کاربن ایسی ٹرپل بانڈ کاربن لگائیں گے اور باقی کی ویلنسی پوری کریں گے ہائیڈروجن سے تو وینایل ایسی ٹائلین نیکسٹ ون ایس 1 3 پینٹا دائی این پینٹا مطلب پانچ کاربن پہل اٹیچ کر لیں 1 2 3 4 5 1 اور 3 کی اوپر دائی این دو دفعہ لگائیے این تو 1 کی اوپر اور پھر 3 کی اوپر آپ این اٹیچ کر دیں یہ آپ کے پاس 2 ہائیڈروجن باقی کی ویلنسی آپ کے ساتھ پوری کریں گے ہائیڈروجن سے تو یہ آپ کے ہائیڈروجن نیکسٹ ون ایکزامپل is 1 butine بہت سیمپل ایکزامپل بیوٹین مطلب چار کاربن 1 2 3 4 اور 1 پوزیشن کے پر آئین نگا دیجئے باقی کی ویلنسی آپ پوری کر لیں گے ہائیڈروجن سے نیکسٹ ون is 3 این پروپائیل 1 4 پینٹا ڈائین تو سب سے پہلے آپ کو کیا دیکھنا ہے بالکل آپ کو دیکھنا ہے کہ پیرنٹ چین کون ہے پیرنٹ چین ہے پانچ کاربن تو میں اٹیج کرتی ہوں 1 2 3 4 5 ڈائین ہے ڈائین مطلب 2 این لگے ہیں دو دفعہ ڈبل باونڈ لگاوا ہے کہاں پر لگاوا ہے 1 اور 4 پوزیشن کے اوپر 1 پوزیشن کے ایک ڈبل باونڈ اور 1 2 3 and 4 پوزیشن کے پر ڈبل باونڈ تو اس تا سے 1 اور 4 پوزیشن کے اوپر ڈبل باونڈ ہو گیا اور 3 کے اوپر نورمل پوزیشن تو 1 2 3 3 کی اوپر ہم کریں گے این پروپائل یعنی 1 2 3 کاربن والا الکائل اٹیج کر دیں گے ٹھیک ہے یہ شو کر دیتی ہوں یہ ہو گیا 3 کاربن والا الکائل باقی کی ویلنسی آپ کیسے پوری کریں کی ہائیڈروجن سے دیکھ لیجئے کتنے ہائیڈروجن اٹیج ہوں گے 2 اور ایک ہائیڈروجن آ گیا اس طرح سے آپ کاؤنٹ کرتے جائیں اور ہائیڈروجن کو ٹائچ کرتے جائیں نیکس ایک ایک بن گیا آگے برومائیڈ یعنی اس کے ساتھ آپ کے اٹیج کر دیں گے برومین تو یہ آپ کے پاس بن گیا بنائل برومائیڈ نیکس ون is بیوٹ بیوٹ کا مطلب ہوتا ہے چار کاربن تو میں چار کاربن اٹیج کریں 1 2 3 4 بیوٹ 1 کے اوپر این یعنی 1 کے اوپر این اور باقی کی ویلنسی آپ کس سے پوری کریں گے بالکل ہائیڈروجن سے پوری کریں گے نیکس ون اگزامپل is 4 میتھائیل 2 پنٹائن آپ نے کرنا پہلے پیرنٹ چین ڈرو کر لیں پنٹائن مطلب 5 کاربن 1 2 3 4 5 2 کی اوپر این اٹیج کر دیں یعنی 2 position کی اوپر آپ نے ٹریپل بان لگا دیا 4 میتھائیل لگا دیں 1 2 3 4 count کر کے آپ لگا لیا کریں میتھائیل ہو گیا باقی کی ویلنسی ہم ہائیڈروجن سے پوری کریں گے last one example isopantane isopantane پہلے بھی کافی دفع ہم نے درا کی ہے 5 carbon اور چین بنانی برانچ بنانی ہے 1 2 3 4 carbon ایسے ڈیو جیں گی اور ایک carbon جو ہے وہ branch میں آجے گی 1 2 3 4 carbon جو وہ straight میں ڈیو گی اور ایک carbon branch میں آئے گی باقی کی ویلنسی ہم ہائیڈروجن سے پوری کریں گے یہ آپ کے پاس isopantane ہوگا اب ہم کچھ examples دیکھتے ہیں مزید آپ کچھ structures ہیں ان کو نام دیتے ہیں جیسے یہاں پر آپ کے سامنے structure جب بھی آپ کے سامنے structure ہو دیکھیں اس میں جب بھی وہ condensed form ہو آپ اس کو پہلے کھول کر لیا کریں یعنی اس کو آپ لکھیں گے CH3 یہ پہ CH لگا تھا double bond CH تھا اس کے بعد CH2 اور یہ دو عدد CH2 یعنی 2 ہے تو اس طرح سے لیا کریں تاکہ double bond کو lowest possibility ملے تو 2 ہو گیا total 6 carbon ہے اس کا simple سا نام ہوگا 2 hexine 6 carbon کی وجہ سے ہم نی hexa لگایا اور ean ہم نے double bond کی وجہ سے لگایا اگلی example CH2 اور double bond C کے ساتھ 2 CH3 لگے ہیں اگر ایک نیچے ہوگا دوسرا branch میں جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس branched chain alquine ہے numbering دے numbering کھا سے start ہوگی جہاں پر آپ double bond لگا ہوا ہے تو لکھیں اب پہلے subscision لکھیں کہ 2 کے اوپر ہے methyl اور 1 جو ہے اس کے اوپر آپ کا پروپین ہے تو کہیں 2 methyl 1 پروپین ٹھیک ہے next one اب دیکھیں اس کو اس نے کس طرح سے لکھا ہے ch اور ch3 twice لکھا ہے یعنی اس کو اگر کھول کر لکھوں گی نا یہ ایسے کھائے گا یعنی ch اور دونوں طرف ch3 لگاؤ گا یعنی یہ آپ کے پاس simply ایک isopropyl یعنی یہ تین carbon اور chain کی form ہے تو یہ آپ کے پاس isopropyl کی form ہے numbering دیجئے 1 2 3 4 5 نام لکھتے ہو کہ پہلے ہم substituent لکھیں کہ substituent isopropyl 2 کے اوپر ہے تو ہم کہیں 2 isopropyl ٹھیک ہے 2 isopropyl اور 1 کے اوپر آپ کی این ہے total یہ 5 carbon 2 isopropyl 1 pentene ٹھیک ہے next one example اس میں دیکھا جی تو 2 دفاع double bond آ گیا یہ ہم دیکھتے کتنے carbon ہے 1 2 3 4 numbering دیلی اب ہم اس کو mention کرتے ہیں 1 3 4 carbon ہے تو buta ٹھیک ہے 1 3 buta di in کیونکہ یہاں پر 2 double bond لگے تھے 1 next one example دیکھیں longest possible chain 1 2 3 4 5 لیکن ایک اور possibility بھی ہے 1 2 3 4 5 6 2 6 لیکن ہم رول پڑھا تھا کہ ہماری جو longest possible chain ہے اس میں لازمی طور پر آپ کا double bond ہونا چاہئے اگر وہ کوئی alkeen ہے longest possible chain کون سی ہوگی straight numbering start ہوگی وہاں سے جہاں پر آپ کے alkeen کو lowest possibility مل جائے اب ہم نام لگ دیتے ہیں 2 کے اوپر ای لگا ہو ہے تو میں کہوں گی 2 ای 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 اور 1 پہ الکین ہے total 5 کاربن ہے تو 1 پینٹین ٹھیک ہے تو 2 ای 1 پینٹین next example الکین ہے total 3 کاربن والا ہے بہت ازی ہے 1 پرو پائین 3 کاربن ہے 1 پرو پائین next one example اس میں کہا جی چار کاربن ہے numbering دے لیں 1 2 3 4 simple start 2 butine next example دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے جی ایک ڈبل bond ہے اور ایک triple bond ہے تو ہم نے کہا دے کہ لویل پاسیبیلٹی اس کو ملے گی جو بھی کریپ پڑتا ہوگا تو یہاں پر یہ کریپ پڑ ہے تو یہ ہو گیا 1 2 3 4 5 6 اب ہم نام دیتے ہیں نام دینے میں ہم کس نہ سے کہیں کہ 1 کے اوپر 6 بن ہے 1 hexene 1 کیا ہے hexene اور 3 کے اوپر آئین لگا ہو ہے 1 hexene 3 آئین ٹھیک ہے یہ ہو گیا 1 hexene 3 آئین next one example اس میں آپ کو یہ 2 alkyne یعنی triple bond ایک double bond نظر آرہا ہے numbering آپ جہاں سے start کریں 1 2 3 4 5 6 آپ کے alkyne کو 1 اور in کو جو ہے وہ 3 position ملے گی یہاں سے start کریں گے تب بھی سیم ہی ہوگا تو آپ 1 2 3 4 5 6 اس طرح سے start کر سکتے ہیں اگر میں اس کو mention کروں تو یہ کیسے کا آئے گا یہ آپ کے پاس آئے گا جناب یہ 6 carbon ہے total triple bond اور ایک آپ کے پاس double bond ہے تو میں کہوں گی 3 3 کے اوپر double bond ہے 3 hexane ٹھیک ہے میں کہوں 3 hexane اور 1 اور 5 کی اوپر آئین ہے تو کہوں 1 5 اور 2 آئین 1 5 وڈائی آئین تو میں نے cover کر لیا ہر چیز کو hexane کو double bond کو and triple bonds کو next one example last one اس میں دیکھیں ایک side سے double bond قریب پڑھ ہے ایک side سے triple bond قریب پڑھ ہے تو آپ numbering کہاں سے start کریں گے کس کو priority دیں گے exactly آپ double bond کو دیں گے one two three four اب جب آپ mention کریں گے نام تو آپ کہیں one butine ایک کی اوپر butine ہے اور 3 کی اوپر آئین لگا گا گا تو 3 آئین اس طرح سے آپ lots of examples discuss کر سکتے ہیں اگر کوئی example مزید آپ پوچھنا چاہیں آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھیں اور موسیقی